اسلام علیکم کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ویورز امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو ٹھیک ہی رکھیں آمین کیا چل رہا ہے آپ کی لائف میں یہاں پہ تو بن رہے ہیں ریشے والے شامی کباب بیف شامی کباب جو بہت ہی مزے کی ریسپی ہے اور بہت آسان ہے بہت کم مثالیں اس میں یوز کی ہیں کیونکہ مثالیں اگر ہم بیف میں یا کسی بھی میٹ میں یوز کر لیں تو اس کا اصل ٹیسٹ جو ہے وہ نہیں آتا اگر آپ ریشے والے شامی کباب بنائیں تو بہت ہی مزے کے بنیں گے اور اسے سہری کے ٹائم کے لیے بنا کے فریز کر لیں بہت کام آئیں گے آگے رمضان شیف آ رہا ہے آتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پیشو گوکرن میں نے لے لیا ہے اور اس میں میں شامل کروں گی پانی پانی میں نے شامل کر لیا ہے میں نے تین کپ شامل کیا ہے اور میں نے آٹھ سے دس سابت کالی مرچیں اور ایک بڑی الہچی اور ون ٹی سپون جتنا میں شامل کروں گی اس میں سویہ زیرہ پانی میں نے اس لیے تین کپ شامل کیا ہے کیونکہ میں نے بیف کو اس میں اچھے سے گلا لینا ہے اور پھر میں نے بیف کو نکال لینا ہے پھر اس کے سوپ میں میں نے دال کو گلانا ہے کیونکہ اسے دال کو جب اس کی سوپ میں گلائے جائے گا تو فریور اچھا آئے گا آپ اپنی مرضی ہیں اور اس میں شامل کیا ہے ہلدی کے مطابق بیف کے ساتھ بھی دال کو گلا سکتے ہیں اس میں میں نے ٹو ٹی بل سپون شامل کی ہیں سرخ مرچ پاوڈر ون ٹی بل سپون میں نے شامل کی ہے حلدی نمک ہز بے ضرورت سرخ مرچ اس لیے کم شامل کی ہے اس میں سبز مرچیں اینڈ میں ہم چوب کریں گے ورنہ مرچیں زیادہ ہو جائیں گے اگر ساری ابھی ہم نے شامل کر لی تو بیف میں نے بوٹیوں کی صورت میں شامل کیا ہے حکیمہ کی صورت میں بھی آپ شامل کر سکتے ہیں مگر ریشے والے شامل کباب اسی طرح بنیں گے اور ویسے بھی جب آپ نے ریشے کے بغیر بنانے ہو تو آپ اس بوٹیوں کے ساتھ ہی بنائیے گا تو آپ کے بھی شامل کباب بہت مزے کے بنیں گے اگر آپ میری ریسی بھی کو فالو کریں گے تو آپ کے شامل بہت 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 مزے کے بنیں گے سیٹی آپ اپنے مرضی کے مطابق لگائیے گا کیونکہ کوئی بیف جلدی گل جاتا ہے اور کوئی کم اور یہاں پہ بیف اچھے سے کوک ہو چکا ہے بہت نیرم ہو چکا ہے اس کی ریشے ایزی بن سکتے ہیں اور اس میں اب ہم دال شامل کر دیں گے اور ساتھ شامل کباب مسائلہ اور ادرک ادرک میں دو انچ کا پیس لوں گی اور اس کے میں چار سے پانچ پیسیز کر لوں گی وہ شامل کر لوں گی اور آپ جب بھی دال شامل کریں تو ساتھ آپ اس کے شامل کباب مسائلہ ضرور شامل کیجئے گا جب بھی آپ کباب بنائیں شامل کباب مسائلے سے شامل مزے کے بہت بنتے ہیں اور اس میں خوشبو بھی اچھی آتی ہے نیشنل والوں کا لے لیجیے یا آپ لے لیجیے شان والوں کا ملکہ فوڈ والوں کی بھی بہت بردست آئی ہوئے اور یہ ہے شامل کباب مسائلہ اور اس کو میں ون ٹیبل سپون شامل کروں گی اور میں نے بیف لیا تھا ون کے جی اور ایک پاو میں نے لیا تھا انتیس چنہ دال اس کو میں نے رات پر بھگو لیا تھا دال اچھے سے گلچوں کی تھی اسے میں چاپر میں ڈال کے چاپ کر لیا چار سبز میرچے ڈال کے میں نے ریشوں کو ہاتھ سے پہلے چاپ کیا پھر یہ سے پندرہ سیکنڈ میں نے چاپر میں چاپ کیا اس کو میں نے دال کے ساتھ اس لیے نہیں چاپ کیا کیونکہ یہ بہت بڑی کو جگہ ریشے دیکھیں کتنے نرم اور زبردست سے قسم کے بن گئے ہیں دال کے اندر اور ریشوں کے اندر میں نے ایک انڈا شامل کر لیا اس کے اچھے سے مکس کر لوں گی پھر میں سے سبز دھنیاں بھی شامل کر لوں گی فیش سبز دھنیاں تورہ سا شامل کر لیجئے گا اور اس کے کباب نہ لیجئے گا امید ہے آپ کو یہ ریشی بھی آسان لگی ہوگی اور اچھی لگے گی برکل ڈیفرنٹ ہے بنائیے گا اور فیڈ بیک زور دیجئے گا کمانٹس میں اس دعا کے ساتھ اجازت آتی ہوں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے کبھی کوئی پریشانی کوئی ہم آپ کے قریب نہ آئے آمین اللہ حافظ